اسلام علیکم میٹو فیملی اور کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اچھے سے ہوگا اور الحمدلہ آپ سب کی دعا سے ہم سب بھی اچھے سے ہیں ہم حاضرہ ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں اور یہ ویڈیو جو ہے میں نے سٹارٹ کیا تھا منڈے کے دن صبح عبدالباسیت ریڈی ہو چکا تھا عبدالرحمن جا چکا تھا سکول اس کو ایکچولی جلدی جانا تھا تو وہ ریڈی ہو کے جا چکا تھا اور عبدالباسیت کو میں جاری تھی نیچے چھوڑنے پر ہوا یوں کہ میں نکلی باہر اور میرے شہر آ گئے تھے عبدالرحمن کو چھوڑ کے تو وہی عبدالباسیت کو لے کر نیچے چلے گئے واپس تو وہ ان کے ساتھ ہی چلے گیا میں نہیں گئی پھر اسے چھوڑنے کے لیے چلو اسلام علیکم عبدالباسیت آرام سے سبے کا سب کام کرنے کے بعد عبدالباسیت جب سب جدر کا ادھر کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے دو پھر کے ٹائم میں بیٹھ چکی تھی نماز پڑھنے کے لیے نماز ہو چکی تھی اور تھوڑی سی میں نے سوچا کہ قرآن کی تلاوت کرلوں جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ روز ایک روکو کیوں نہ ہوتا میں ٹرائے کرتی ہوں پڑھنے کا تلاوت کرنے کا اس رمضان کے بعد سے تو میں نے ایک بھی ایسا دن نہیں گیا ہے کہ جب میں نے سکپ کیا ہے تھوڑا بار ہوا ہے پر جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ تر سورے وغیرہ پڑھتی تھی پر یہ چیز نہیں ہو پاتی تھی چار دن میں ایک بار میں قرآن شریف پڑھتی تھی پر میں اب ٹرائے کر رہی ہوں کہ میں روز انشاءاللہ ایک روکو تو بھی ایٹلیس پڑھو تاکہ اس سے کیسا ہوتا ہے مجھے سکون بھی ملتا ہے کہ آج میں نے ایک بار قرآن شریف کھولا پراپر باقاعدہ میں نے ایک روکو پڑھا ہے قرآن کی تلاوت کی ہے اور یقین مانیہ گا نماز اور قرآن سے کچھ الگ ہی سکون ملتا ہے ای ٹھنک آپ لوگ اگری کرو گے یہ بات پہ میرے اور اس کے بات جو ہے میں بیٹ چکی تھی تھوڑا سا میرا سٹیچنگ کا ورٹ لے کے میں نے آج میری کوکنگ اتنی نہیں تھی میں نے کچھ نہیں بنانا تھا اتاپے بنانے والی تھی جو ٹائم پہ میں گرما گرم بنا لوں گی کیونکہ مجھے شام کو تھوڑا سا کچھ اچھا کھانا بنانا تھا تو میں نے دو فیر کے لنچ میں ایک دم سیمپل اتاپم وغیرے سوچا تھا تو پھر میرے پاس ٹائم بھی تھا تو میں نے سوچا کہ میرا جو تھوڑا سا کام باقی ہے ایک چلی ہے بہت کام مجھے بہت یہ جو کٹنگ کر کے رکھا تھا وہ کام میں پہلے فینش کروں دن بار تھوڑا تھوڑا شوٹ کیا زیادہ مجھے ہوا نہیں کیونکہ صرف آج سیلائی میں ٹائم میرا گیا ہے تو چلیے اب جو ہے یہ شام کی تیاری ہے گوشت کو تو مطن کو مطن کو مصالہ لگا کے رکھ دیا ہے اب سوچتی وہ کیا بانانا ہے ویسے تو سوچا تو ہے میں نے کہ تھوڑا سا جیسے بریانی بناتے ہیں نا ویسے ہی بنوں گی بات مسالہ علگ اور رائس علگ کروں گی تو چلیے اور یہ جو ہے میں بنا رہی ہوں سیویں تھوڑا سی بہت تیم کے بعد بنا رہی ہوں یہ ہائیدر آباد سٹائل ہے انشاءاللہ اس کی لیتی بھی بھی شیئر کروں گے اپ لوگ کے ساتھ تو میں نے بھوگونا رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں یہ ایڈ کروں گی اچھا یہ اب اس لیے کر دیئے کیونکہ ابھی تو جسٹ میں نے آسر کی نماز پڑی ہے اب مگریت کی پڑھوں گی تھوڑا ٹائم سے تو اس کو کیا کرنا ہے اس والے جو ڈیش میں بنا رہی ہوں اس کو سیویں کو جائے نا ازرام سے بارک پہ اچھا بھوننا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے فاسٹ پہ مت کیجئے گا اتنی گھائی نہیں کرنا ہی ہمیں آرام سے سولی سولی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں میں گھی ایڈ کر دوں گی تھوڑا سائیڈ میں کر کے کرتی ہوئے تھوڑا نیک چھوڑے اچھا کاسا گھی ایڈ کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گھی ہوتا ہے تو اس میں اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے گھی تھوڑا میٹ ہوگا اور اس کو ایک پچ پچ منٹ سے حالاتے رہنا ہے کیونکہ اس کا بھونے جانا میں مطلب بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا بھونے جانا بہت ضروری ہے اس کو آپ فاسٹ پہ کر کے ایسے ہی کر کے نہیں چھوڑ سکتے اس کو بارک پہ بھونے جانے دیجئے گا اس ریسیپی کا یہی مزا ہے جو میں اس کو بھونوں گی ایک دم اچھی ترکی سے اچھا تو دس سے پندرہ منٹ بھونے کے بعد بارک پہ اس سیوے کا ایسا کلر ٹرن آؤٹ ہوا ہے کیونکہ وہ سیوے آلڈرڈی سے بھونے ہوئی تھی اس لئے ورنہ بیس سے پچیس منٹ لگ جاتے ساتھی ساتھ میں نے پیاس کٹ کر کے ہٹا دی تھی کیونکہ مجھے بریستہ بنانا تھا اور یہ میری چائے کوک ہو رہی تھی اچھا جو کالی چائے بناتی ہوں اس میں پہلے الائچی ڈال کے اس کو کوک کرتی ہوں پھر شکر اور چائے پتی ڈال کے تھوڑا سا پکا کے اس کو برن کر کے ڈھکے رکھتی ہوں اور یہ جو ہے میں نے سائیڈ میں تیل رکھ دیا تھا چیک کر رہی تھی گرم ہوا ہے نہیں وہ گرم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو پیاز اس میں دال کے بنا کے لے لیتے ہیں بریستہ ہمارا اور سائیڈ میں میں نے کیا کیا تھا میں نے کولم رائس لیے تھے کیونکہ مجھے کولم بنانا تھا بریانی کے رائس نہیں بنانا تھا اس کو جو ہے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا بھگونے سے ایسا ہوتا ہے کہ کولم ہمارے بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں کھلے کھلے بنتے ہیں اور سائیڈ میں میں نے گوش بھی چڑھا دیا تھا بکوز چکا تھا اور میرے رائس بھی ریڈی تھے جس کو میں تڑکا دینے والی تھی یہ تھوڑا سا شورٹکٹ رائس بنانے کا آپ کے حساب سے جیسے بناتے ہو ویسے بنا لیجئے تو چلیے یہ میرے رائس بھی ایک جگہ برن رہے تھے تب تک میں نے کیا کیا جو میں نے بریستہ بنایا تھا پیاس کا اس کو میں نے اچھا ہاتھ سے کچھر لیا تھا اچھا مجھے اس کو پیس کے نہیں لینا تھا مجھے ویسے نہیں چاہیے تھا تو تھوڑی نرم ہو چکی تھی بیاس بیکوز کلائمیٹ کے وجہ سے بھی اتنی وہ کڑک نہیں ہوئی تھی تو میں نے اس کو کیا کیا ہاتھ سے اچھے سے اس کو مسال لیا تھا اس کا فلیور بہت ہی امدہ آتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا وہ اسی میں تھوڑا تیل ایڈ کیا بیکوز مٹن چکنا ہوتا ہے اس کے بعد جو بوائل مٹن تھا ہمارا مسالے والا وہ اس میں پوری طرح سے ایڈ کر دیا بھوننے کے بعد ہمارا بریستہ ایڈ کر دیا اور اس کو بھی جو ہے اچھے سے بھون لیا اور مٹن کو میں نے صرف ایک سیمپل مسالہ باری آئے گی ہمارے میٹھے کی بکوز میں کر رہی تھی کھوے 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 نہیں آیا تھا اس میں جو ہے سب سے پہلے الائچ ایڈ کر دوں گی اچھا میں نے چھلکے نہیں ڈالے ہے میں نے صرف جو اس کے بینج ہوتے ہے وہ ہی میں ایڈ کیے ہے یہ والی ریسیپی بہت بنتی ہے ٹیسٹی بنتی ہے اتنا ایک شکر آپ اپنے میزان سے ڈالی ہے جیسے آپ کی گھر میں چھلتا ہے فیل حال کے لیے شکر کو تھوڑا سا جو میں تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے تھوڑا میں ٹرائ کر رہی ہوں کم یوز کروں تو میں نے تھوڑی چاہیے آپ لوگ دیکھ سکتے ایک لوٹ اتنا پانی آئڑ کیا تھا یہ آلماسٹ ہاف کوک سے زیادہ ہو چکی تھی اس میں میں کھوا آئڑ کر دوں گی آچھا کھوا آئڑ کرنے کے باد اچھے س مکس کرنے کے باد اس کو بارک پی چھوڑ دینا ہے بٹ یاد رکھیے گا آپ دم پہ چھوڑ گے 4 5 منٹ سے زیادہ دم نہیں دینا ہے ورنہ وہ نیچے سے چھپک جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے میں برطن بھی واش کر رہی تھی میری ہمیشہ سے آدھ تھے اور یہ سیوی اگدام ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ اس کو برائی فروٹ سے گارنیش کر سکتے ہم لوگ نہیں کھاتے ہے اتنے شوک سے تو اس کے لئے میں نہیں کروں گی یہ جو almost ready ہے پورا کوک ہوگا تو ضرور ویڈیو شیئر کرتی ہو دیکھ تو اچھا رہا ہے چلی اب نماز پڑھوں گی پھر کھانا کھائیں گے and almost ہمارا کھانا ready ہو چکا تھا اور میں نے بنائی بگار رائس اور اس کو سکھ کا مطن بھی کھے سکتے بیریا ٹائپ مسائل کا مطن بھی کھے سکتے جو بھی آپ کہنا چاو تو یہ ہمارا ڈینر ready ہو چکا تھا اور یقین مانی گا اتنا لزیز بنا تھا بہت تھی ماشاءاللہ تیسٹی بنا تھا سیوہ بھی بہت اچھی بنی تھی تو چلیے ملتی ہوں نیکس لوگ میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ